بس آپ حضرات سے صرف اتی گزارش ہے گزارش ہے اس میں اسرار نہیں کہ قریب آجائیں تو ہم کو بات کرنے میں آسانی رہیں بس اور کچھ نہیں ہے بہاو نگر والوں سے بھی گزارش ہے کہ یہاں تشریف لی آئیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد صدق الله تعالی حیث يقول وهو اصدق الصادقین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجراً الا المودت فی القربة ومن یقترف حسنتاً نزد له فیه حسنا صلوات بر محمد و آلم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج روز ولادت بسعادت حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے قبل اس کے کچھ عرض کروں آپ تمام حضرات کے خدمت میں تبریک اور تہنیت اور مبارک بات پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمہ اہل بیت کے عاشقوں میں چاہنے والوں میں شمار کرے اور کل کو قیامت میں انشاءاللہ ان کے ساتھ محشور کرے امام سجاد علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک طولانی سفر ہے امام کا اور یوں کہا جائے کہ ایک زمانہ تو حضرت کا وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے تو وہ زمانہ وہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام زندہ ہے امام حسین علیہ السلام زندہ ہے تو امام موجود ہے تو کربلا سے پہلے اتنا کوئی بہت تاریخ میں اتنا ذکر نہیں ہے اصل جو حضرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے امامت کے زمانے کا دس محرم سے اور اس دس محرم میں آپ یہ دیکھئے کہ امام کا دور کس پستی میں گیا ہے اور اس کے باوجود امام علیہ السلام نے کس انداز سے یہ زندگی گزاری ہے جبکہ دنیا صلوات بر محمد و آل محمد جبکہ دنیا اہلِ بیت کے مخالفت میں ہے چاہے واقعی مخالفت ہو چاہے حکومت کے خوف سے ہو چاہے اندر سے محبِ اہلِ بیت ہوں مگر ظاہر نہیں کر سکتے اس لیے کہ دور اتنا خراب رات میں نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا دور اتنا خراب ہو گیا تھا اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اگر کسی کا نام علی ہے تو وہ آدمی یہ بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میرا نام علی ہے آپ غور کر یہ دور ہے امام سجد علیہ السلام کا حجاج ابن یوسف جاہل آدمی واقعی جاہل آدمی بتاؤں آپ کو ایک سلوات پڑھ یہ سناتا ہوں میں آپ یہ وہ انسان ہے جس کو صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا عرب ہے سمجھ گئے اب نا حاکمِ اسلامی ہے مگر اور یہ کہاں سے میں نقل کر رہا ہوں وہی کیا کہتے ہیں اقد الفرید شیعہ کتاب نہیں ہے اس کے جلد نمبر دو صفہ سیتیس سے انہوں نے نقل کیا ہے حجاج ابن یوسف قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن میں ایک آیت آ دے وہ قصہ سنا ہوگا آپ نے یہ وہ والی آیت ہے کہ جب کہتے ہیں توفان آیا نا جنابِ نوح علیہ السلام والا تو کچھ لوگ تو وہ تھے جو مومن تھے جو نوح کے ساتھ کشتی میں آ گئے لیکن اپنا ہی بیٹا نہیں آیا یہ سنا ہے نا اپنے حضرتِ نوح کا اپنا ہی بیٹا کشتی میں نہیں آیا اور پھر جب بولایا بھی تو اس نے کہا ہم پہاڑ پہ چلے جائیں گے اب جنابِ نوح نے اللہ سے فریاد دی پڑھنا ملے میرا بیٹا یہ آیت ہے اب اس کو میں سناتا ہوں پورا قصہ کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے کہتے ہیں کہ قرع الحجاج فی صورتِ حود یہ قصہ صورتِ حود صورتِ حود میں آیا یا نوحو انہو لیسے من اہلک کہ جب حضرتِ نوح نے فریاد کی کہ پالنے والے میرا بیٹا تو جنابِ نوح کو جواب ملا کہ وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے انہو عملن غیرو صالح اس کے عامال ٹھیک نہیں ہے اب یہاں گڑھ بڑھ کہاں ہوئی حجاج سے انہو عملن غیرو صالح کو کیسے پڑھا جائے فلم یدرے کیف یقرع عمل بالزم والتنوین کیسے پڑھا جائے اس کو پتا نہیں تھا کہ عملن پڑھیں یا عملا پڑھیں یعنی آیت کو انہو عملن غیرو صالح پڑھیں یا انہو عملا غیرو صالح پڑھیں اس حجاج نے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ کوئی بڑھیا قاری ڈھوٹ کے لیاؤ قابل کوئی مولانا ہو اس سے پوچھا جائے کہ اس آیت کو کیسے پڑھنا ہے آپ غور کر رہے ہیں یعنی آپ عرب ہیں آپ حاکم اسلامی ہیں اور آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کہ عملن پڑھا جائے گا کہ عمالہ پڑھا جائے گا فَبَعْثَ حَرَسِيًّا ایک سپاہی دے جا کہ جاؤ کوئی قاری پکڑ کے لاؤ اچھا پڑھا لکھا اللامہ اس سے پوچھا جائے وہ بیچارہ گیا وہاں سے ایک قاری کو پڑھے لکھے آدمی کو اللامہ کو لے کے آیا وَقَدِرْتَفْعَ الْحَجَّاجِ اَنْ مَجْلِسَهِ جب تک وہ سپاہی اس مولانا کو لے کے آئے تب تک یہ دربار سے اٹھ گیا تھا اب اس لکھا صاحب مولی صاحب آگئے ہیں باپو آگئے ہیں کیا کرنا ہے اللہ کرنا کیا ہے جیل میں ڈال دو جی یہ ہے یہ ہے جیل میں ڈال دو جیل میں ڈال دو اب وہ صاحب بیچارے ڈال دیئے گئے کہاں محمد نہیں ہوگئے ہوگئے چلیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اتنے ہی لوگ تو ہیں اتنے کے لیے ہماری آواز انشاءاللہ کافی ہے اللہ نے ہو 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 گئے ہو گئے اللہ نے چاہا تو اتنی آواز کافی ہے تو وَقَدْ اِرْتَفْعَلْ حَجَّاجِ عَنْ مَجْلِسِهِ اس بیچ کیا تھا حجَّاج اپنے جو ہے وہ دربار سے اٹھ گیا فَحَبَسَهُ حَبَسَهُ وَنَّسِيَا اس کو بیچارے کو جیل میں ڈال دیا مولانا کو اور ڈال کے بھول گیا ڈال کے بھول گیا کہ کوئی یہ بھی مہیٹر تھا ایک سام کتنے دن تک حَتَّى عَرَضَ الْحَجَّاجِ حَبْسَهُ بَعْدَ سِتْتَقْ اَشْورِ یہاں تک کہ چھے مہینے کے بعد ایک دن یہ حجَّاج ٹھلتا ہوا سمجھ گیا جیل میں کہتو بڑے مولانا تھے دنیا جانتی حجَّاج بھی جانتا تھا اب وہ چھے مہینے کے بعد جب جیل میں گیا فَلَمَّا اِنْتَحَ اِلَيْهُ تو اب وہاں دیکھا ہری باپو تم کیسے یہاں قَالَ لَهُ فِي مَا خُبِسْ تم یہاں کیسے آپ کو کیوں اتنے بڑے آدمی کوئی جیل میں ڈال دیا گیا قَالَ فِي اِبْنِ النُوح ارے زاہب میں نُوح کے لڑکے کے چکر میں بندویا اَسْلَخَ اللَّهُ الْأَمِيرُ فَأَمَرَ بِعِطْلَاقِ چھے مہینے یہ ماحول ہے آپ غور کر رہے ہیں امامِ زجاد یہ تو حلقہ ہے جاہل آدمی اس جاہل آدمی کے حرکتیں سناتا ہوں میں آپ کو تو لڈرتے تھے اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہنا تو دور کی بات ہے ڈرتے تھے لوگ ایک دن ایک آدمی آیا حجَّاج کے پاس کہ اللہ کا صاحب میرے ماں باپ نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا کیا کہ میرا نام علی رکھ دیا ہے آپ غور کر رہے ہیں ماحول کتنا بگڑ چکا ہے کتنا خراب ہو چکا ہے کہ جہاں اگر کسی بچارے کا نام علی ہے تو وہ ڈر کی وجہ سے پہلے ہی جا کہتا صاحب میرا نام گھر والوں نے میرا غلط رکھ دیا ہے یہی نہ مطلب ہوا ایک دن یہ ممبر پر تقریر کر رہا تھا دوران تقریر کہتے ہیں کہ بات نکل آئی ان لوگوں کی کہ خطب الحجَّاج بالکوف فَذَكَرَ الَّذِينَ يَزُورُونَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لئے مدینہ قالت تب بن لہم اللہ کی مار ان سبوں پر کم سبوں پر جو پیغمبر کی قبر مبارک کی زیارت کرنے گئے ہیں ان کے لئے کہتا ہے اللہ کی مار ان سبوں پر اِنَّمَا يَطُوفُونَ بِعَوَادٍ وَرِمَّةٍ بَعْلِيَ یہ زب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا تواف کرنے کے لئے حَلَّا طَافُوا بِقَسْرِ امیرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ الْمَلِكِ ان سبوں کو پتا نہیں ہے بلا وجہ اتتی دور گئے ہیں ارے یہیں جو ہے وہ عبد الملک کے قصر کا تواف کر لے مدینہ جانے کیا ضرورت ہے غور فرمایا اس کے بعد کا جملہ سنیے حَلَّا يَعْلَا يَعْلَمُوا اَنَّ خَلِیفَةَ الْمَرْئِ خَيْرٌ مِنْ رَسُولِ ان کمبختوں کو پتا نہیں ہے کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے آپ میرے خال میں یہ دو چیزیں آپ کو سمجھانے کے لئے کافی ہو گئیں کہ امام اعزین العابدین علیہ السلام کے زمانے کا حال کیا تھا جہاں چند دن کی حکومت کے لئے اپنی گورنری بچانے کے لئے آدمی رسول اللہ تک کی خدمت میں چشان میں جسارت اور بتمیزی کرتا ہے ایسے ماحول میں اگر کوئی اندر ہے بھی تو اس کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے کو ظاہر کرسکے کہ ہم عاشق اہلِ بیت ہیں محبی اہلِ بیت ہیں چنانچہ خود امام فرماتے ہیں کہ بھئیہ یہ دور آ گیا تھا کہ مَا بِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ اِشْرُونَ رَجُلًا يُحِبُّنَا مَكَّةَ اور مدینہ ملا کے بیس آدمی نہیں تھے جو ہم سے محبت کرتے ہوں اب تو باقیدہ سمجھ میں آگیا نا آپ کے کہ اس وقت کا مدینہ امام سجاد علیہ السلام کے دور کا کیا تھا کہ جہاں امام خود فرما رہے ہیں کہ بیس آدمی خالی مکہ مدینہ نہیں مکہ مدینہ ملا کر کے ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو بیس آدمی ہماری محبت کرنے والے نہیں ہیں ایسے ماحول میں کمال یہی ہے حیات کا اور زندگی کا ایسے ماحول میں اس امام نے کس طرح زندگی گزاری ہے کہ آپ سنی شیعہ وہابی جو ہے وہ کسی کتاب میں ایک فقرہ امام کے خلاف نہیں پاسکتے ہیں صلو اللہ علیہ وسلم یہ پمہنر یہاں ہے اب آئیے میں آپ کو میں آپ کو نقل کرتا ہوں کہ اس کے باوجود سنیوں نے کیا لکھا ہے امام سجاد کے بارے میں اور شیعہ تو خیر لکھیں گے دو چار جملے پندرہ بیس منٹ اور لیتا ہوں میں آپ کو ایک شخص ہے جس کا نام ہے جاہز یہ شیعہ نہیں ہے لیکن ہے بہت بڑا عربی کا جانکار اور عدیب آدمی کہتا بھئی جہاں تک معاملہ امام سجاد کا ہے تو ان کے تو بھئی اسی طریقے سے خارجی بھی ان کی وہی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں جو اسے شیعہ کرتے ہیں جانی شیعوں میں اور خارجیوں میں ان کی تعریف کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے ایک شخص ہے جو ہے وہ بھی علماء اہل سنت میں ہے زہری نام ہے اس کا کہتا مَا رَأَيْتُ قَرَشِيًّا افضل من علی بن الحسین میں نے کوئی شخص قریش میں علی بن الحسین ان امام سجاد سے افضل نہیں پایا مَا رَأَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَفْقَهُ مِنْ کس کوئی بھی ہے وہ امام سجاد سے بڑا فقیح میری نظر میں نہیں گزرا ہے زہبی یہ معرخ ہے اہل سنت کے معرخین میں ہے زہبی نقل کرتا ہے جوائریہ ابن اسمہ ایک آدمی ہے اس سے نقل کرتا ہے مَا أَكَلَ عَلِيُّ ابن الحسین آپ لوگ خمس نکالتے ہیں ہے الحمدللہ کیا کرتے ہیں نکال کے صحیح جگہ کون ہے آدھا امام کا ہو گیا ہو گیا نا بقی آدھا کیا کرتے ہیں وہ تو آدھا کا ہو گیا نا بقی آدھا کیا کرتے ہیں سہمے یہی تو پوچھنا ہے بقی آدھا کہاں دیتے ہیں آپ سہمے سادھا تو کیوں دیتے ہیں کیوں بنتا ہے اس لیے بنتا ہے اس لیے بنتا ہے اس لیے بنتا ہے کہ آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سادات کی نانی جنب قدیت القبراء عرب و پتی خاتون تھی ہے اور یہ سب دولت انہوں نے کہاں خرچ کر دی اسلام پر اتنا کہ کفن کے لیے پیسے نہیں بچے تھے تو حق بنتا ہے نہیں بنتا ہے کہ آج ان کی اولاد کے اوپر تو آپ اپنا خمز نکالتے ہیں ٹین پرسنٹ اس کا کس کو دیتے ہیں سادات کو کیوں دیتے ہیں سادات کو اس لیے کہ یہ اولاد رسول میں ہے ہے نا تو یہ آج کا سید رسول اللہ سے زیادہ قریب ہے یا امام زین العابدین علیہ السلام زیادہ قریب ہے سوال یہاں ہے آج سید پچاس پشت ہو گئی ہے چودہ سو سال ہو گئے لیکن امام سجاد علیہ السلام رسول اللہ کے بیٹی فاطمہ فاطمہ کے بیٹے امام حسین امام حسین کے بیچ میں دو ہی تو ہے نا جناب فاطمہ امام حسین اور یہ جوائریہ شیعہ نہیں ہے زہبی نقل کرتا ہے کہ امام سجاد نے پیغمبر سے قربت کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر ایک درہم اپنے اوپر خرچ نہیں کیا مسئلہ یہاں ہے جبکہ امام سجاد دونوں لے سکتے نہیں لے سکتے سہم امام بھی لے سکتے ہیں اور سہم امام لیکن یہاں شیعہ نہیں غیر شیعہ کہتا ہے کہ ساری زندگی امام سجاد نے اپنی ذات کے اوپر ایک درہم بھی رسول اللہ کے رشتے کی بنیاد پر خرچ نہیں کیا ہے صلوات در محمد وعا بلکہ الٹا ہے محمد ابن عساق کہتے ہیں یہ بھی شیعہ نہیں ہے کانا ناس من اہل المدینہ یعیشون مدینہ کے کچھ لوگ تھے جن کے چولے جل رہے تھے جن کا دسترخان چل رہا تھا لَا يَدْرُونَ مِنْ اَيْنَ كَانَ مَعَاشُهُمْ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے رات کے کوئی خاموشی سے دے جاتا ہے مستقل ان کا باورچی خانہ چل رہا ہے لَا يَدْرُونَ اَيْنَ كَانَ مَعَاشُهُمْ ان کو پتہ نہیں ان کا کھانا کہاں سے آر فَلَمَّا مَاتَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہوئی فَقَدُوا مَا كَانُوا يُؤْتَوْنَ بِاللِلِ بِهِ بِاللِلِ اب وہ رات کو جو خاموشی سے کوئی دے جاتا تھا وہ جب رکا ہے سلسلہ تب سمجھ میں آیا کہ ہم کو رات کی تاریخی میں کون ہماری مدد کرتا تھا ایک جگہ راوی کہتا ہے کہ مَا فَقَدْنَا صَدَقَةَ السِّرُ حَتَّى مَاتَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ جب تک امام سجاد زندہ تھے تب تک کچھ نہ کچھ خاموشی سے ملتا رہا ان کے جانے کے بعد سلسلہ رکا ہے خب صلوات بر محمد و آل محمد یہ تو ہو گیا جو میں نے آپ کو چند چیزیں غیر شیعہ کتابوں سے نقل کی اب آئیے دو تین چیز شیعہ کتابوں سے آپ کو نقل کر کے اور زحمت ختم کر دیتا ہوں کہتے ہیں ایک دن امام سجاد علیہ السلام جا رہے تھے تب تک ایک آدمی مل گیا فَسَبَّ وہ امام کو اس نے گالیاں دینا شروع سب شاتم سنا ہے نا سب میں نے گالی دینا وہ امام کو بولیے گالیاں دے رہا ہے فَثَارَتْ عَلَيْهِ الْعَبِيدِ وَالْمَوَالِي چاہنے والے جو تھے دو چار ہی سہی وہ دوڑے اس کی طرف کہے کے لئے دوڑے ہوں گے ہاں ہے نا امام نے فرمایا فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌ مَحْلًا کُفُ ہٹو سب لوگ خبردار کوئی کچھ نہیں کہے گا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ذَالِك امام علیہ السلام اس آدمی کے پاس آئے جو گالیاں بک رہا تھا فَقَالَ لَهُمْ مَا سَتَرَ عَنْكَ مِنْ عَمْرِنَا أَكْسَرَ اس لئے بتائیں تم جو گالی دے رہے ہو نا وہ گالی دینے کی وجہ یہ ہے کہ تم کو بہت سی باتیں ہم لوگوں کی پتہ ہی نہیں ہے دیکھیں اتنی بڑی سوچ کوئی رکھتا ہے آدمی گالی دے رہا ہے چاہنے والے ساتھ ہیں وہ اس کو دو چار ریپٹ لگا سکتے ہیں سب کو روک کرے کرتے ہیں کہ تم گالی دے رہا نا تمہاری غلطی نہیں ہے تم کو پتہ نہیں ہے ہمارے بارے میں یہ عجیب بات ہے یا نہیں ہے سلوہ عدر محمد ایسے لوگوں کو ہم امام مانتے کتنا بڑا ہمارے لیے فاخر کا مقام ہے کہ ایسے عظیم لوگ ہمارے امام ہیں پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہم لوگوں کو ایسے گھر خاندان اور کنبے میں پیدا کر دیا کہ اتنے بڑے لوگ ہم کو مل گئے ما سطرہ انکہ من عمرنا اکثر خب اللہ کا حاجتن یغنی کا علیہ کوئی پرابلم کوئی دقت ہو بولو میں اس کو دور کر دیتا ہوں اس لئے ہوتا ہے جب آدمی پریشان ہوتا ہے تب بھی اس کی زبان قرار ہو جاتی الٹا پلٹا بکتا ہے تو کوئی پریشانی ہو تو بولو میں اس کو حل کر دیتا ہوں فستحی الرجل وہ آدمی شرما گیا بھئی آپ کسی کو گالی دے رہے ہوں اور وہ آ کے آپ سے پیار سے کہے بھائی کیا پرابلم ہے بولو غیرت آئی گی نہیں فستحی الرجل امام اس کی باتوں سے وہ شرما گیا فَأَلْقَ إِلَيْهِ عَلِيٌ خَمِيصَةً كَانَتْ عَلَيْهِ امام نے پہلے تو اپنی ردہ اتار کے اس کو اڑھا دی نمبر ایک وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفْ دِرْحَمْ پھر فرمائے اس کو ایک ہزار دے دوں پریشان ہے بجارہ اس لئے اس طرح کی باتیں کرتا ہے فَكَانَ ذَلَكَ الرَّجُلْ بَعْدَ ذَلِكْ يَقُولُ اب اس واقعے کے بعد اس آدمی کا حال یہ تھا کہ جہاں کہیں امام کو دیکھتا تھا چلا کے کہتا تھا اشخدو انکے من اولاد الرسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اولاد پیغمبر میں ہیں خب مدینہ میں یہ سنیے آپ کیا غزب کی چیز ہے مدینہ میں ایک زمانے میں ایک آدمی تھا گورنر جس کا نام تھا حشام ابن اسماعیل کیا نام تھا حشام نام کے بہت سے لوگ ہوئے ہیں ایک تو رات قصہ سنایا تھا نہ تھے حشام ابن عبد الملک کا حاج والا وہ نہیں ہے یہ دوسرا قصہ ہے حشام ابن اسماعیل وہ عبد الملک الگ تھا یہ کچھ دن تک مدینہ کا گورنر تھا حاکم تھا یوزی علی ابن الحسین فی امارت جتنا ہو سکا اپنی حکومت کے زمانے میں گورنری کے زمانے میں اس نے امام سجاد علیہ السلام کو عذیت پہنچائی ہے بیٹا ایک گھوٹالے میں فنس گئے یہاں نہیں لکھا کسی اور کتابیں پڑھا میں نے کہ یہ کچھ گھوٹالے کا مہتر تو اس میں پھس گئے اور گھوٹالے میں پھسنے کے بعد شام سے جو مین مرکزی حکومت ہے وہاں سے آرڈر آیا ہے اس کو ہٹا دو فلا آدمی اس کی جگہ کے اوپر گورنر ہے صرف یہی آرڈر نہیں آیا بلکہ یہ ہوا کہ اس کو فلا جگہ کھڑا کر دو اور مدینہ بھر میں اعلان کر دو کہ جس کو جو پرابلم اس سے رہی ہو آکے اپنا بدلہ لے لیں صلوات دروہ عبدہ سنیہ مبارک واقعین مبارک ہو آپ کو آج کا یہ دن کے اتنے بڑے انسان کے ولادت کی تاریخ میں اللہ نے آپ کو جشن منانے کی توفیق عطا کی یہ معمولی شرف نہیں خدا نے آپ کو دیا فلمہ عوض اللہ جب یہ معزول کر دیا گیا ہٹا دیا گیا امر بہی الولید تو ولید حاکم تھا اس زمانے میں ولید نے حکم دیا ایو قفل الناس اس کو پبلک کے سامنے کھڑا کر دو فقالا ما اخافو اللہ من علی بن الحسین خود حشام کہتا ہے کہ مجھ کو کسی سے ڈر نہیں تھا ڈر کس سے تھا انہی سے امام سر کیوں اس لئے کہ اتنا ان کو ستایا ہے کہ مین ڈر انہی سے تھا کہ صاحب یہ اور ان کے فالوورز چاہنے والے یہ میرا جینہ دوبار کر دیں گے اور فیکٹ یہ ہے کہ جب یہ پتا چاہتا ہے یہ لگتا ہے اس میں لکھا نا یہ لیکن مجھ کو حالہ سے ایسا لگتا کہ جب یہ اطلاع ہوئی نا تو وہاں کچھ شیعہ پہنچ گئے کہ چلو آج اس سے لے لیا جائے بدلہ امام کو خبر ملی امام فوراں گھر سے نکل پا وہ سنیے آپ حجام کہتا ہے مجھ کو کسی کا ڈر نہیں تھا سوائے امام سجاد کے اس کو کھڑا کر دیا گیا تھا مروان کے گھر کے سامنے وَكَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَقَدَّمَ اَعْرِضَ لَهُ اَحَدٌ مِنْكُمْ بِكَلِمَ اور آ کر کے اپنے شیعوں کے پاس کھڑے ہوئے فرمائے سنیے آپ لوگ ایک لفظ نہیں بولیں گے اس کو مطلب شاید ہے کہ دنیا چاہے جو کھر ہے تم سے مطلب نہیں ہے بَكَلِمَ کلمہ تو سمجھ رہے ہیں نا ایک لفظ تم لوگ کچھ نہیں کہو گے اور اس حشام کی طرف توجہ بھی نہیں کی پھر آگے بڑھ گئے اب بچ گیا نا کہ میں جب امام نے منع کر دیا تو اب تو ان کے چاہنے والے کچھ بولیں گے نہیں جب جان میں جان آئی تو پھر وہیں سے چلایا فَلَمَّا مَرَّ نَادَ جب امام آگے بڑھ گئے تب یہ حشام وہیں سے چلایا اللہ اعلم حیثو يجعل الرسالت اللہ خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھ لی سلوات بر محمد و آل محمد کچھ چیزیں ہیں وہ کہ جو واقعی ہم کو اپنے امام کیا ہوئے دیکھئے آدھا گھنٹہ ہو گیا سلوات بر محمد و آل محمد دو تین اور دیکھئے امام کی یہ جو واقعات ہیں ان کی صیرت ہے تو وط قابل تعریف تو ہی ہے لیکن اس میں ہم کو بھی کچھ ملتا ہے مین جملہ دیکھئے ہمارے سماج میں مین پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم برداشت نہیں کر پاتے مثال کے طور کے اوپر یہ ہمارے بھائی ہیں کیا نام ہے راحل بھائی بہت محبت کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کسی بات پر کوئی برا لگیا ان کو اتفاق ہے میں کیا بلاتے ہو یار ان کو وسیع حسن ذات کو کچھ آتا بھی آئے اب یہی ایک جملہ ہنگامہ بھی کر سکتا ہے کچھ ہوئی نہیں کون کہہ رہا تھا یہ پچاس چیزیں غصے میں گڑھ کے ہم نے وار دے اب جو میں نے کہا تو یہ شروع ہوئے اب پھر یہ شروع ہوئے تو پھر میں نے کہا پھر ان کے دو چار دو سیار شروع ہو گئے پھر دو چار ہمارے ایک ہنگامہ ہو گیا ایک جملے سے لیکن لیکن اور وسیع صاحب کیوں بولاتے ہو تمہیں کیا آتا اس کو آگے کہا انہوں نے کلنے کے مہنوانا آپ راہیل کو اتنا کہہ دیں راہیل آپ کو اچھا چھوڑو بکنے ختم ہو گئی بات ہے نا اہلِ وید یہ سکھا رہے ہیں آلِ محمد بہیا اگر تم کو آپ کہا لے بکنے دو یار گالی کب تک بکے گا کتنا دے گا کبھی تو تھکے گا کبھی تو چپ ہوگا ایک بات سن لیجئے کبھی بھی بے عزت کرنے والا گالی دینے والا وہ آپ کو بے عزت نہیں کر سکتا جب کرے گا تو اپنے کو کرے گا آپ نے اگر صبر کر کے ٹال دیا تو دو چار مہینے کے بعد دنیا آپ کی ارے جار اس کی زبان دیکھتے ہو بات کرنے کی تمیز تو آئے نہیں تو بے عزت ہی کس کی ہوئی آپ بتائیے اہلِ بیعت سے زیادہ عبرو عزت کسی کے پاس ہے کربلا سے لے کے کوفے اور کوفے سے لے کے شام تک جس طرح اہلِ بیعت کو پھرایا گیا ہے بے عزت ہی کرنے کے لیے تو کس کی بے عزت ہی ہوئی ان کی عبرو اور آسمان پر ہے دنیا میں کوئی زمین کا خطہ بچا نہیں جہاں یا حسین کہنے والے نہ ملے آپ اور یزید کے قبر کا کوئی پتہ جاکر نائک سے پوچھ لیے بھائی جاکر نائک تو ان کی اولاد ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ تو تم ہی بتاؤ تمہیں بابا کیا قبر کہاں ہے اب یہ سننیے آپ اس کو میں اس لیے اس پر رکا ہے حید تیسی حید روایت اس کو سٹیکر بناتے اپنے پیشانی پر لگا لے خوضہ شاہد ہے کہ قوم میں اختلاف نہیں ہوگا جھگڑا نہیں ہوگا گروہ بازی نہیں ہوگی ٹھیک یار کوئی ضروری ہے کہ تم ہی سگریٹری بنو کوئی ضروری ہے کہ تم ہی صدر بنو کام کرنے کے لیے پچاس طریقے ہیں جماعت کے صدر نہیں بنوگے تو سواب نہیں ملے گا صحیح گھٹ جاؤ کرنے دو اس کو صحیح کرے گا سواب پائے گا غلط کرے گا وہ حساب دے گا تم بچے ہو تم جا کے دوسرا کام کرو یہ سارے جو ہنگامیں ہوتے ہیں نا آپ سنیے آپ میں آپ کو لطیفہ سنا رہا ہوں استطال رجل علی ابن الحسین فتغافل عن ایک آدمی امام سجاد کو الٹا پلٹا بک رہا تھا فتغافل عن امام متوجہ ہی نہیں ہے دوسرے کام میں لگے ہیں اس کو یہ فیل ہوا کہ جیسے یہ سمجھ نہیں رہے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں ہے نا تو وہ آخر میں جب کئی بار بڑھ بڑھ آیا اور امام نے توجہ ہی نہیں کی تو وہ بور ہو کے کہتا ہے یا کہانی میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو ہے نا امام نے فروایا جی میں آپ ہی کو آوائٹ کر رہا ہوں یہ ہے اگر اس طرح سے ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ امام کی سیرت اپنا لیں سارے جگڑے ختم ہیں اب دو ایک اور آپ کو سناتا ہوں کہ خاندان یہ قصہ امام کے اپنے خاندان کا ہے باہر والوں کی بدتمیزی چھوڑیئے اپنے گھر کے لوگ کتنی بدتمیزی کر رہے ہیں ایک کزن تھے امام کے تھوڑا پریشان تھے رات کو امام آتے تھے اس طرح سے کہ کوئی پہچان نہ پائے حتیٰ کہ وہ جو کزن ہے وہ بھی نہ پہچان پائے چہرے پر ڈھاک واک کر کے نقا وغیرہ ڈال کے اور خاموشی سے آ کر کے کچھ دینار ان کو پکڑا دیتے تھے پرابلم ہے یار رکھو فیقول وہ پیسہ لیتا تھا امام سے اور امام ہی کو بھرا کہتا تھا کہتا تھا آپ پتہ نہیں کون ہے بھائی صاحب جو اس طرح آکے رات میں ہماری مدد کرتے ہیں ایک علی بن الحسین صاحب ہیں ہمارے خاندان کے ہیں امام کہتے ہیں وہ ہماری خبر نہیں لیتے اللہ ان کو جزائے خیر نہ دے امام اپنے کانزے سنتے تھے کبھی چاہے نقاب نہیں دیکھ بابا جس کو کہہ رہو بھائی تو ہاری ودد کر رہا ہے فیسمعو ذالک ہے امام اپنے کانزے سنتے تھے وَيَتَحَمَّلُهُ سَبْر کرتے تھے وَلَا يُعَرِّفُهُ جب امام کی شہادت ہوگی تب رک گیا میٹر ہج تو تین چار دن سے کوئی دینے والے وہی دیتے تھے کیا یار ہم ان کو برا کہتے تھے کہتے ہیں فَحِينَ اِذِنْ أَلِمَا أَنَّهُ هُوَ اب جب اس کو یہ احساس ہوا قریب باپرے جس امام کو میں برا کہتا تھا تو وہی میری مدد کرتے تھے فَجَاَعْلَا قَبْرِهِ وَبَكَا حَلَيْهِ آکِ مولا کی قبر پہ تڑبتا تھا کہ یا امام سجد ہم نے ناجانکاری میں آپ سے کتنی بدتمیزی کی ہے قَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ امام کے ایک کنیس تھی تَقْسُبُ عَلَيْهِ الْمَا ایک ہی دور ان کے آئیے ہیں ایک سلوات پر محمد آئی اب یہ پوزیشن ہے سماج کی ہم نے آپ کو سنایا ہے نا یہ پوزیشن ہے کہہ کی سماج کی معاشرے کی اور یہ ہے امام ان کی ذمہ داری ہے دین کی تبلیغ ہے نا آدمی بیس نہیں ہیں چاہنے والے کئی سے تبلیغ ہوگی سنیں گے آن ارے سنیے آن امام نے کیا اچھا حوضہ کھول لیں مدرسہ کھول لیں کون چلنے دے گا کوئی چلنے دے گا وہ بھی نہیں کر سکتے دین کی ذمہ داری ہے اندھے امام نے کیا ترکیب نکالی غلام خریدتے تھے کنیزیں خریدتے تھے سال دو سال تین سال پبلک سمجھ رہی کہ غلام ہیں ان کے کنیز ہیں ان کے اندر اندر ان کی پڑھائی ہوتی تھی اور جب تھوڑا پڑھوڑ لیے تو کوئی بہانہ ملا آزاد کر دیا اب جاؤ سماج میں کرو تم تبلیغ ہم نے پچاس مولوی بنا دیئے غلام کے نام پر اور کر رہے ہیں ایک قصہ سنی ہے ایک قصہ سنی ہے صلوات بر محمد وحد ایک غلام تھا امام کا قہد پڑا مدینے میں تو ایک صاحب نے دیکھا کہ کوئی آدمی کالا سا وہ فریاد کر رہا خدا بارش نازل فرما خدا بارش نازل فرما اور اتنے میں صاحب بادل جھوم کے آیا بارش ہوئی یہ کون ہے اس کی سننی خدا نے اب وہ اس کے پیچھے پیچھے یہ رہتا کہاں ہے وہ دیکھا کہ امام سجاد گھر میں دا اچھا او اچھا یہ ان کا غلام ہے وہ آگیا امام کے پاس سلام علیکم السلام جی کہیے اس نے کہا کہ صاحب ایک غلام خریدنا ہے آپ سے کیا مطلب ایک غلام خریدنا چاہتے ہیں خریدنے کی بات مت کرو کون سا چاہیے وہ بتاؤ میں دیتا ہوں کہ اللہ صاحب نام تو نہیں معلوم ہے دیکھ کے پہچان لوں گا کہا بولا ہوئی سب کو آجاؤ سب لوگ آگئے ہیں کہا بولو اس نے کون سا چاہیے کہا یہ یہ نہ تو ہم نے کہا کوئی اور بچا ہے کہاں صاحب وہ جو گھوڑوں کی دیکھ رہے کرتا ہے کہا بولا کلاؤ ہاں یہ 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 ساب تو ہم نے کہا بھئی میں نے تم کو حبا کر دیا ان کے حوالے کیا جاؤ اب دیکھئے اگر غلام ہوتا تو چاہے ان کے ہاں چاہے ان کے ہاں لیکن وہ جانتے ہیں کیا کہتا ہے کیوں صاحب آپ مجھ کو میرے امام سے کیوں جدا کر رہے ہیں یعنی غلام کی طرح نہیں رکھتے اس نے کھل کے بات کہے دی کہنا کہا بھائی دیکھو غلام غلام نہیں چاہیے مجھ کو نہ میں تم کو غلام بناؤں گا میں نے تمہارے انداز دعا دیکھی ہے میرا دل تم پر آ گیا ہے میں تم کو لے جانا چاہتا ہوں خالی تمہاری خدمت کروں گا میں غلامی کروں گا تو اس نے کہا اچھا تم دے کر کہا آجا انصاف سے بتائیے ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے ہم نے کسی ظاہر نہیں کیا نا آجا ہاں دیکھ رہے تھے اللہ کا شک مگر وہ صاحب الٹا ہوا اس کے اس نے کہا خدا یہ راز میرے اور تیرے درمیان تھا کوئی نہیں جانتا تھا اب جب کہ یہ راز تو نے ظاہر کر دیا ہے تو اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا وہ آدمی دل بھائی 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 رہو رہو یار نہیں اب تو تیر نکل چکا چلا گیا اس کو بخار آیا شام آتے آتے وہ غلام مر گیا امام نے پیغام کہلوایا کہ وہ جس سے تم کو پیار ہو گیا تھا اس کا انتقال ہوا آ کر کے تم اس کے جنازے میں اتنے بجے مٹی اٹھے گی شرکت کر لینا تو ایک کام امام کا یہ بھی رہا ہے کہ غلام اور کنیز خریدتے تھے پڑھاتے تھے چھوڑھ رہتے تھے اس میں کا ایک قصہ بہانہ ڈھوٹتے رہتے تھے اس میں کا ایک قصہ یہ ہے کہ ایک کنیز تھی جو تسکبو علیہ الما امام کے ہاتھ پر پانی ڈال رہی تھی اب وہ امام وضو کر رہے تھے یا ہاتھ دل رہے تو وہ پانی ڈال رہی تھی فسا قتل عبریقو من یدہا ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا گر گیا اچھا جب اتنا ہوگا تو آپ کو غصہ آئے نہ آئے امام نے سار اٹھایا وہ ڈر گئی وہ جو لیڈی تھی کنیز وہ ڈر گئی جلدی سے اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی وَالْقَاظْمِينَ الْغَيْزِ کنیز اور قرآن کی آیت اس کا مطلب وہاں اس طرح پڑھائی ہو رہی ہے اندر کہ موقع کی مناسبت سے آیت کنیز پڑھ لیتی ہے وَالْقَاظْمِينَ الْغَيْزِ امام نے کہا یہ گیا غصہ میں پھر وہ کہتی ہے کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کو ماف کرنے والے امام نے کہا قد افوت ماف کیا میں نے تم کو پھر اگلا فقرہ پڑتی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِمِينَ اللہ نے کوکاروں سے محبت کرتا ہے امام نے کہا جا رہے خدا میں آزار یہ بہانے اس طرح کے ہوتے تھے بس آخری بات سن لیجئے اور قصہ تمام امام کے یہاں کچھ لوگ مہمان آئے تھے یہ عجیب واقعہ ہے عجیب واقعہ امام کے یہاں کچھ لوگ کیا آئے تھے مہمان آئے تھے تو ایک نوکر تھا غلام تھا وہ پتیلہ جو ہے وہ اس پر تھا تندور میں تھا یہ آج کی زبان میں کہا چولے پر تھا تو وہ اس نے گھولتا ہوا پتیلہ سالن کا جو بھی تھا وہ اس نے تندور سے اٹھایا کچھ جلدی میں کہ دعوت ہے مہمان لوگ ہے چلا ایک بچہ امام سجاد کا تھا وہ تکرا گیا اور وہ پورا کھولتا ہوا سالن اس بچے پر گر گیا یہ سنیا فَاسْتَعْجَلَ خَادِمًا بِشِوَائِنْ كَانَ فِي التندور کہ وہ نوکر جو ہے وہ سالن لے کے چلا تندور سے فَاَقْبَلَ بِهِ الْخَادِمْ مُسْرِعًا فَسَقَتَ السُفُودُ مِّنْهُ عَلَى رَأْسِ بُنَيَّ لِعَلِيَ بِنِ الْحُسَيْنِ اور وہ کھولتا ہوا سالن امام سجاد کے ایک بچے پر گر گیا فَاسَعْبَ رَأْسَهُ فَقَتَلَ بچے کے سر پر کھولتا ہوا سالن گرہ بچہ مر گیا آپ ہم ہوتے کیا بولتے ہیں اتنی جلدی پڑی ہے تھوڑا آرام سے نہیں چل سکتے اس کی غلطی ہو نہ ہو لیکن اولاد میری آدمی چلائے گا نہیں چلائے گا دیکھ کے نہیں چل سکتے ہو لیکن امام کا فقرہ سنیے اور ذہمت آپ کی تمام وَقَدْ تَحِيَّرَ الْغُلَامُ وَاسْتَرَ جب بچہ امام کا مر گیا نا تو غلام کی بھی حالت خراب امام نے کہا کائیک اٹینشن لیتے ہو انت حرن جاؤ تم آزاد ہو فَإِنَّكَ لَمْ تَعْتَمِدْ تم نے جانبوش کے نہیں کیا ایسا وَآخَذَ فِي جَهَازِ اِبْنِهِ وَدَّفَنَ اور بہت آسان کچھ ایک جملہ اس کو کہے بغیر لڑکے کا غسل و کفن اس کو امام نے دفن کیا اور الٹا فرمایا جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا یہ امام کا اخلاق ہے آج اسی امام کی ولادت کی تاریخ ہے خدا یہ تو بہت بڑا احسان ہے تیرا اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑا کرم ہے تیرا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تُو نے ہم لوگوں کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہلِ بیت مل گئے لیکن خدا آج جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے اس کے صدقے میں اس کے تفیل میں عیدی کی طور پر ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں یا اللہ مرتے دم تک ہم کو اہلِ بیت کے در سے وابستا رکھا خدا ہم کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق ترامت فرما با آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین